اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج سے ہم شعبہ تعلیم القرآن یکے کے تحت اردو زبان میں دوسرے آن لائن جی سکس قرآن کورس کا آغاز کرنے جا رہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پیاری تعلیم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے آمین سم آمین آپ سب متعلیمات کو جی سکس قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہوئے کلاس کا آغاز تیباوت قرآن کریم سے کریں گے میں ایڈمن سے درخواست کروں گی کہ کسی تعلیمہ کو مائک دیں السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہو جی 6359 جی 6359 جی اسلام علیکم جی والد سلام ورحمت اللہ جی پلیس شروع کریں جی 6395 جی ایڈمن کسی اور کو پیس رکھتے دیجے اسلام علیکم جی 6 جی 6 3 1 3 اسلام علیکم جی والد سلام جی والد سلام جی ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والد سلام جی 6 3 1 3 جی 6 3 1 3 جی ایڈمن کسی اور دیجے اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے آپ سٹارٹ کیجئے ایک منہ سکرین پر چلی جاؤں جی جی ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فیه خدل المتقین جی جی درشما ان اللہ آلمو میں اللہ سب سے زیادہ جاتنے والا ہوں یہ وہ کتاب ہے بسم کوئی شاک میں ہی ہدایے دینے والی ہے متقینوں پر پیس تیچھے بیکگرم نوائس ہے اب ہم آپ متعلیمات میں سے کسی ایک متعلیمہ سے گزارش کریں گے کہ کیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت اور اہمیت کے بیان کے لیے حدیث سے مبارکہ پیش کریں جی ایڈمنٹ پیس کسی ایک بہن کو مائک دیجیگا السلام علیکم جی 6 3 1 6 جی 6 3 1 6 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم سلام ورحمت اللہ سی بلیس اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبرک وسلم انکا حمید مجید حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید سیکھا اور اسے سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبرک وسلم انکا حمید مجید جزاک اللہ ارشاد مبارک حضرت مسیح معود علیہ السلام و السلام پیش کرنے کی سعادت شاملات میں سے کسی ایک شاملہ کو دی جائے گی ایڈمنٹ پلیز مائک دیجئے گا السلام علیکم جی سکس فائیو ایٹ وون جی سکس فائیو ایٹ وون السلام علیکم والیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہ ونسلی علی رسول کریم والا عبدی مسیح الموت تم قرآن کو تدبر سے پر ہو اور اس سے بہت ہی پیار کرو ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الْخَيْرُ قُلُّهُ فِي الْقُرْآن کہ تمام قسم کی بلائیاں قرآن میں ہیں یہی بات سچ ہے افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں تمہاری تمام فلاہ اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے اشارت بات حضرت مسیح موت علیہ السلام کشتین اصفہ چوپس جزاکلہ بہت شکریہ اب میں نہائیت عدب سے محترم حافظ صاحب سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنے مفید اور قیمتی نسائے سے ہمیں آگا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جیسا کہ آپ نے سنا جی سکس قرآن کورس برائے مطالمات آج اس کا دوسرا سیشن ہے یعنی گزشتہ سال ہم نے یہ کلاس مکمل کی تھی اور آج اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کا دوسرا کورس ہے یا دوسرا سیشن اور اس میں شاملات کی تعداد جو ہے وہ سیمکڑوں میں ہے جو ہمارے پاس ریجسٹریشن ہے وہ اوور تھری ہنڈر تھی اور چونکہ یہ پہلی کلاس ہے بعض وقت شامل ہونے میں کچھ لوگ ان میں کچھ مسائل ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جو شاملات یا مطالمات ہیں وہ ایک سو سے زائد ہیں بہرحال اور اس میں صرف یوکے کے نہیں بلکہ یوکے سے باہر بھی جنہوں نے بھی جن کو بھی اس کا پتا چلا یا اس میں جن کی دلچسپی تھی پچھلی کلاس کی وجہ سے یا کسی بھی حوالے سے دوسرے ممالک سے بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی جو کلاس تھی جی سکس کی یہ ناظرہ قرآن کریم کی کلاس ہے اور ناظرہ قرآن کریم جو ہے وہ علوم قرآن کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے یعنی علوم قرآن قرآن مجید کے جو علوم ہیں وہ تو ان کا تو لا تعداد ہیں یہ جتنے معروف اگر آپ دیکھا جائیں دنیاوی اعتبار سے جن کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے یا جو مختلف باتیں کتابوں میں بیان ہوئی ہیں اس میں جو پیپر ریڈنگ ہے یا ناظرہ وہ پہلا اس کا زینہ ہے اور اگر ہم قرآن کریم کے جو ہسٹری ہے اس کی ریویلیشن کی اس کی جو وحی نزول کی جو ہمیں تاریخ پتا چلتی ہے تو اس روایت میں یہ بڑی مشہور روایت ہے اور آپ سب کو یقیناً پتا ہوگی کہ سب سے پہلے جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ازن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور وہ پوری روایت موجود ہے کہ کس طرح گارِ حرام میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور آپ کو کہا کہ اقرآ پڑھو اور آپ کا جواب بھی ساروں کو پتا ہے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمایا کہ ماں آنا بخار ہے کہ میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں میں نہیں پڑھتا میں پڑھنے والا نہیں ہوں تو اس کے بعد دوسری مرتبہ یہ ہوا اور تیسری مرتبہ کا لکھا ہے کہ واقعے میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ پھر آپ نے جب انہوں نے کہا کہ اقرآ بسم رب کا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور پوری آیت کی تو پھر آپ نے اس کو فالو کیا اور اس کو آپ نے دہر آیا تو پوائنٹ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ جو اس کتاب کا ہے وہ ہے قرآن جو پروپر نیم ہے جو اس کا خاص خاص الخاص جو اس کا اسم ہے اس ریولیشن کا اس وحی کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شریعت کے طور پر جو یہ کتاب نازل گئی کی گئی اس کا نام قرآن ہے اور پہلا جو لفظ ہے اقرآ اسی کے اندر یہ پیغام تھا کہ یہ وہ کتاب ہم دے رہے ہیں جو بہت زیادہ پڑھی جائے گی اور بطور عبادت پڑھی جائے گی اور مختلف حوالوں کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا اگر اب ابھی اقرآ کی بات ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے قریم جب نازل ہوتا تھا تو آپ سب سے پہلے آپ اس کو حفظ کرتے تھے جو بھی آیات نازل ہوئیں آپ نے پہلے آپ کے قلبِ متحر نے پہلے اس کو حفظ کیا پھر آپ نے اسی طریقے سے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ جا کے اپنے صحابہ کو بتایا اور جو ان میں سے ماہرین تھے غلم کے لکھنے والے تھے جو اس زمانے میں تو بہت ہی تھوڑے ہوتے تھے گنے چونے افراد تھے بہرحال بلکل شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا وہ ایسے لوگ بھی آپ کے صحابہ میں شامل ہو گئے جنہوں نے اس وحی کو لکھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پھر تیرہ سال تک مکہ میں نازل ہوتی رہی پھر اس کے بعد جب مایگریشن ہوئی ہے اور دس سال کا عرصہ آپ کی وفات تک جو تقریباً اب یوں سمجھیں کہ تیس سال کہا جاتا ہے کہ بائیس سال پانچ ماہ دس دن یعنی کہ ساڑھے بائیس سال تقریباً یہ قرآن کریم کا نزول ہوا اور جیسے نزول ہوا آپ نے اس کو پہلے حفظ کیا پھر آپ نے اس کو لکھوایا اور دوسروں کو بھی حفظ کروایا تو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اکراہ کو آپ نے دو تین مرتبہ دھورایا اور بات کی ساری وحی جو ہے وہ نازل ہوئی اور بات بات ریپیٹ بھی ہوئی کیونکہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ حدیث میں موجود ہے کہ ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی قرآن کریم نازل ہوتا تھا اس کو دھوراتے تھے اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ نے اس کو دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ازن کے ساتھ حضرت جبرائیل کے ساتھ دھورایا اور دو ہجری میں یعنی کہ یہ رمضان آیا ہے مدینہ میں تو وہاں سے اگر آپ کریں تو کم اس کم سات آٹھ سال جو ہے یہ دوہرائی جاری رہی اور آخر میں تو دو مرتبہ جیسے کہ میں نے ارس کیا تو اگر یہ سارا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جس لفظ کو اگر بار بار بھی قرآن کریم دھورایا گیا یا جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور وہ قرآن کریم میں شامل ہوا تو لفظ اقرآن سب سے زیادہ وہ لفظ ہے جو سب سے زیادہ باقی لفظوں کے مقابلے میں زیادہ سنا گیا اور زیادہ یعنی کہ اگر دو مرتبہ بھی کریں اگر باقی کریں کہ ہزاروں مرتبہ یا سینکڑوں مرتبہ تو اقرآن مطلب ہے کہ پڑھو اس کی جو ہے چونکہ یہ شروع میں دو تین مرتبہ اس کو دھورایا گیا تو یہ پھر یہ بنتا ہے اس کے اندر یہ والی بات کہ یہ لفظ جو ہے پھر باقی اس سے زیادہ دھورایا گیا اور اس کے اندر بھی یہ پیغام تھا کہ تمام جو علمی ترقی ہے وہ پڑھنے کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ بار بار پڑھا بھی جائے گا لکھا بھی جائے گا حفظ بھی کیا جائے گا میانٹر ریٹنگ بھی ہوگی پیپر ریٹنگ بھی ہوگی اور مختلف حوالے سے اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ترقی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ پڑھنے سے وہ لکھنے سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلی وہی میں آپ یہ دیکھیں کہ دونوں کا ذکر کر دیا ایک تو شروع میں کہہ دیا کہ اقرؑ بسم ربی کللزی پھر اقرؑ کو دو مرتبہ اس پانچ جو تھیم آیات اس میں دھورایا گیا اقرؑ وربو کل اکرم اور پھر قلم کا ذکر کیا گیا تو دو مرتبہ اقرؑ کا لفظ آتا ہے پانچ آیات میں جو پہلی وہی ہوئی صورت الالق اور پھر قلم کا بھی اس میں ذکر ہے اور تو اگر ہم پڑھنے کو لکھنے کو ان دونوں چیزوں کو قلم کو اور ریڈنگ کو اگر ہم انسانی تاریخ سے نکال دیں تو انسان جو ہے بالکل شروع کے زمانے میں جو پتھر کا سٹون ایج ہے وہاں پہ پہنچ جائے گا اور وہاں سے آگے نہیں جا سکتا یہ ساری جو ترقی ہے دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے ان دو چیزوں سے جو پہلی وہی میں بیان کی گئی ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر دنیاوی علوم کے لیے اگر ایک انسان کسی استاد سے سیکھتا ہے تو اس میں وہ ترقی کرتا ہے لیکن اسی طرح دینی علوم کا حال ہے مختلف انسٹیٹوشنز قائم ہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اگر ہم اپنی کمیونٹی کو دیکھیں یا کوئی بھی ہو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر پڑھانے والا خود وہ ہو جس کا کلام ہے تو پھر کتنی علمی ترقی ہوگی یا اس شخص کا مقام یا اس شخص کی جو غصت نظر ہے یا معاملہ فہمی یا اس کی جو علمی حالت ہے وہ کس ترقی ہوگی تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا سورہ رحمان جو سورہ نمبر پچپن ہے اس کا شروع میں یہی تو بیان کیا گیا کہ الرحمان علم القرآن تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ نے دوسروں کو سکھایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج گو کے قرآن کریم کو نازل ہوئے چودہ سو سال کارسہ گزر گیا ہے اور بہت زیادہ دنیا ایک نئے سے نئے رنگ میں آگئی ہے اور وہ والی جو ایک ذوق و شوق یا روحانی حالتیں یا ایک جو دلچسپیاں یا مشکلیں اس وقت جو پھینچنے والی ہیں لوگوں کو اپنی توجہ یا وقت ضائع کرنے کے لیے جو اس وقت سامان میسر ہے یا جو مختلف قسم کا دنیا کا پورا گلوبل ویلج بننے کے ساتھ اس کا ایک محول قائم ہے وہ وقت جو پرانے وقت تھا اس میں یہ چیزیں اس طرح کی نہیں تھیں لیکن اب بھی اس دور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک انسان تھوڑی سی توجہ کرے قرآن کریم کی طرف اور اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ بڑھائے ایک تعلق بالقرآن پیدا کرے وہ پھر ایسا تعلق ایک وقت میں تھوڑی کچھ ہی دیر کے بعد ایک تعلق ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر چونکہ وہ قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے تو فرشتے پھر جو ہیں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کو علقاء کرتے ہیں فرم ٹائم ٹو ٹائم جتنا تعلق گہرا ہوگا اتنا اس طرح کے نکتے اچھی باتیں یا اتمنانِ کلب زیادہ آئے گا اور جتنا تعلق جس حساب سے پھر وہ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو پتا کہ بہت سارے جو ہے وہ ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائیں ایک شخص ہیں پاکستان کے جن کی ایج تقیباً اب یوں سمجھیں کہ ساٹھ ٹینسٹھ سال کے ہوں گے اور وہ کاروباری شخص ہیں اور ان کا تعلق یعنی پاکستان سے ہے اور وہ کچھ سال پہلے نیشنل تعلیم قرآن کلاس جو بیتلفتو میں ہوتی تھی وہاں پہ وہ تشریف لائے اور کیا اور اس وقت وہ بلکل ہجرت کر کے آئے تھے کاروباری شخص بلکل یعنی کہ اور پھر ان کو قرآن کریم کا ایک ایسا شوق پیدا ہوا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا کہ کچھ مہینے پہلے وہ بیت الحسان میں ویسے ہی کسی کام کے لیے آئے اپنے کسی دپارٹمنٹ میں تو میرے سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں تیس مرتبہ اب تک جب سے میں ہجرت کر کے یوکے میں آیا ہوں میں تیس مرتبہ ترجمہ کے ساتھ قرآن کریم ختم کر چکا ہوں اور بڑی ان کو مزامین سے ان کی باتوں سے پتا چلتا تھا کہ ترجمہ کے ساتھ قرآن کریم ختم کیا ہے اور ایک تعلق پیدا ہوا ہے اور بڑی مزامین میں کہ یہ قرآن میں فلان جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ بات یہ لکھی ہوئی ہے تو ایک تعلق پیدا ہو جاتا پھر فرشتے فرم ٹائم ٹو ٹائم جو ہیں وہ ایسی باتیں ان کو سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اذن سے ایسے جو تعلق پیدا ہوتا ہے تو بڑی مجھے خوشی بھی ہوئی اور یہ تو کچھ ماہ پہلے تھی تو وہ کہتا تھا کہ میں روزانہ اتنا میں مطالعہ کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے جو کام تھے وہ بھی ان کے لئے آسان کر دیے اور کافی لحاظ سے یعنی کہ ان کو فائدہ ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے معلم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے صحابہ جو تھے وہ متعلمین تھے اور ان کی جو بیویاں تھیں یا ان فیملی کے اندر جو دوسرے لوگ تھے مثلا ان کی بہنیں ان کی بیویاں ان کی بیٹیاں وہ متعلمات تھیں تو اگر معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور آپ کے صحابہ متعلمین بن گئے تو ان کی جو فیمل جو بھی تھی بلیورز مسلمات مومنات قانتات صادقات وہ ساری متعلمات بن گئیں اور انہوں نے بڑی اس کے اندر ترقی بھی کی حفظ بھی کیا قرآن کریم کو قرآن کریم کے جو ہے وہ درس بھی انہوں نے جاری کیے اور دوسروں کو پڑھایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ آپ کے خلفہ خلفہ راشدین ان کا تعلق بالقرآن پھر درمیان میں جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سلحہ پیدا کیے بہت سارے جو قرآن کریم کے خادمین اور عاشقین پیدا کیے اور پھر جو خاتم الخلفہ حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ پھر خلافت علیہ من حاج نبوہ کی جو پیش گوئی ہے وہ پوری ہوئی اور ہوتی چلی جا رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جتنے بھی نیک پاک وجود تھے ان سب کی اپنی زندگیوں کے اندر بھی اور ان کی تحریرات میں ان کی جو کلام ہے ان کے خدابات میں ایک چیز نمائے ہیں وہ ہے تعلق بالقرآن اور اس کی تلقین اور اس کی ترقیم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ ابھی اب اس کلاس میں دیکھیں گے کہ ایک ان کا جو سیگمنٹ ہے اس پروگرام کا اس میں ارشادات مبارک مبارکہ کہ جس میں کچھ قرآن کریم سے قرآن کریم کی زبان میں قرآن کریم کی فضائل اور برکات جیسے آپ نے تلاوت میں اس بات کو ملازع کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے متعلق حدیث پھر پر حکمت نسائے یا ارشادات کے حوالے سے حضرت مسیح مہود اللہ علیہ السلام اور آپ کے خلفاء ان کے تعلیم ملکہ قرآن کے بارے میں جو ارشادات ہیں وہ ہر کلاس میں جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے اور اس کلاس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری متعلیمات جیسے کہ میں نے فیملی میں بتایا کہ کوئی جو ہیں ایک فیملی ہے اس میں سسٹرز بھی ہیں ڈوٹرز بھی ہیں اور ازواج بھی ہیں اپنے اپنے دائرے میں تو سارے قسم کے لوگ جو ہیں مومنات کانتات صادقات میں ایسے ہوتے ہیں جیسے میں نے اب کوئی صاحبہ کی مثال دی تھی تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنا قرآن کریم اچھا اس پڑھنا سیکھیں اور پھر دوسرا جو ہے وہ سکھائیں کیونکہ ہمیں قرآن کریم کی جو ٹیچرز کی ضرورت گھروں کے اندر بھی ہے اور گھروں سے باہر بھی ہے اور گھروں سے اندر بھی ہے گھروں سے باہر بھی ہے تو چنانچہ بعض اب دیکھیں کہ ابھی انٹرنیشنل تعلیم قرآن اکیڈمی اس میں ہمیں بہت ساری ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے سینکڑوں جو سٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور صبح کی کلاسز میں اور شام کی کلاسز میں متعلیمات بھی پڑھ رہی ہیں لیکن چونکہ ہم نے وہاں پہ ٹیچرز جو ہے وہ ہمیں چاہیے تو ہم نے وہاں کی کوالیفکیشن کے لیے جو لیول وان لیول ٹو یا لیول فور تک کوالیفکیشن ہے اس میں ہم نے یہ رکھی ہے کہ ہم ساتھ آپ پڑھیں بھی اور ساتھ اپنے سے جو جونئر لیول ہے اس کو پڑھائیں بھی اگر آپ لیول ٹو میں اس کا سرٹیفکیٹ آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ جو فانڈیشن لیول اس کو پڑھائیں یا لیول وان کو پڑھائیں اگر آپ نے لیول ٹری کی آپ کی پلیسمنٹ ہوتی ہے تو پہلے آپ کے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہو اور اتنا ہونا چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر کافی جو تھی اخوات انہوں نے لبائک کا اس کے اندر وہ شامل ہو رہی ہیں لیکن بعض کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوتی تو ان سب کو جتنے بھی ہمیں فون آئے ہیں یا ای میل کے ذریعے سے رابطہ کیا کہ ہمارے بچے بہت چھوٹے ہیں یا ہمیں جوب کی وجہ سے یا کوئی بھی معاملہ ہو ٹیکنالوجی فرینڈلی نہیں ہے ابھی تو ان کو میں نے سب کو کہا کہ آپ جی سکس جوائن کریں جی سکس قرآن کلاس جوائن کریں کیونکہ یہاں پہ اس طرح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ساتھ ٹیچ بھی کریں ٹھیک ہے الٹی میٹلی آپ کو اگر آپ اس سمیسٹر میں ٹیچ نہیں کر سکتی تو آپ جی سکس قرآن کلاس لیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جی سکس قرآن کلاس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی ایک کامیابی یا برکت عطا کی ہے کہ پچھلے سال جو کلاس ہوئی اس میں سے کم از کم دس سے بارہ جو ٹیچرز ہیں وہ ہمارے مدرسط الحفظ میں پڑھا رہی ہیں یعنی اس میں وہ ٹائم دے رہی ہیں الحافظ ان کے اندر بھی ٹائم دے رہی ہیں تو گو کے بے شک ایک گھنٹہ وان آور سیٹرڈے کو وہ آتی ہیں اور بچوں کا پورا پارہ سنتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا پورا پارہ سنتی ہیں اور دس بارہ جو ہے وہ صرف جی سکس کی ہیں اور میں اور وہ اتنی یہاں پہ جب کبھی مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ اتنے جیسے ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو میں وہ جو ان کا گروپ بنا ہوا ہے بروڈکاسٹ کا اس کے اندر میں لکھتا ہوں کہ مجھے پانچ کی ضرورت ہے تو اللہ کے فضل سے ویدن منٹس جو ہے وہ ریسپونس آتا ہے کہ ہم حاضر ہیں کہ تو جب وہ پانچ یا جتنی بھی ضرورت ہے اس کے مکمل ہو گئیں اور اس وقت فوری طور پہ میں نے لکھا کیونکہ لوگ لکھ رہے تھے میں نے کہا کہ جو پوزیشنز ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں اس لیے پلیز اب نیکس ٹائم سہی تو وہ کہتے ہیں ابھی تو میں نے یہ ٹیکس کیا تو میں نے کہا یہ ویدن منٹس میں جو پہلے آئے بس اس نے یہ کر لیا اور پھر نیکس جو بھی کوئی موقع ہوگا انشاءاللہ آپ کو موقع دیں گے تو یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کی جو ٹیچرز بنیں کیونکہ جو آپ سیکھیں گی اس کو آپ کو صحیح طریقے سے کنفرم کرنا یا جو آپ نے سیکھا اس کو مزید انڈرسٹینڈنگ اس کو بڑھانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ متعلمات تو ساری زندگی انسان رہتا ہے ہر ایک انسان میں بھی اپنے دائرے میں ایک متعلم ہوں قرآن کریم سورہ یوسف میں بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور جو ہے وہ علم والا ہے تو یہ دائروں کے اوپر دائرے اور مزید اندر دائرے ہیں تو میں بھی ایک متعلم بھی ہوں اور معلم بھی ہوں اسی طریقے سے آپ متعلمات تو بن گئی ہیں اس کلاس میں آ گئی ہیں لیکن معلمات بھی بنیں اور میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ جب انسان کو سیکھتا ہے وہ ڈائریکٹ کسی انسان کو ون ٹو ون یا کلاس میں پڑھائے نہ پڑھائے وہ اپنے محول میں اپنی بوٹی لینگویج سے اپنی باتوں سے اپنے اشاروں سے وہ سکھا رہا ہوتا ہے کیونکہ جیسے ایک انسان کا علم بڑھتا ہے وہ اگر کسی گھر کے اندر بھی جائے فون پہ بات کرے یا کسی سے سنے کوئی بھی انٹریکشن ہو اس کے علم کا جو ہے یا اس کی باتوں کا یا انسائٹ کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے تو کم از کم سکھا رہا ہوتا ہے یا انسان سیکھ رہا ہوتا ہے یا سکھا رہا ہوتا ہے کوئی اگر فرز کریں کہ ایک لفظ کوئی پڑھتا ہے اگر آپ فوری اس کو اپنے طریقے پہ بتا دیں تو بیسیکلی آپ نے وہ نولیج جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ ہر وقت جو ہے سیکھ بھی رہی ہوتا ہے سکھا بھی رہا ہوتا ہے لیکن جو نا انکانشیسلی وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور انکانشیسلی لوگ جو ہے نا اس کو پک بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے کام کی بات پک بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن مبارک وہ ہیں جو سسٹم کے اندر آکے اس کو باقاعدہ پڑھائیں کیونکہ جب آپ سسٹم کے اندر آکے پڑھائیں گے تو آپ کی علمی ترقی میں اسی سسٹم کی برکت کی وجہ سے جو خیرکم من تعلم القرآن و علماء کہ باقاعدہ متعلم بھی بنو اور معلم بھی تو پھر آپ بہت جلدی ترقی ہوگی تو ویسے تو میں نے آپ کو جب بتایا کہ کوئی بھی اگر آپ کوئی بھی ہنر سیکھیں کوئی کام کی بات سیکھیں تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا کنٹریبوٹ کر رہے ہوتے ہیں غیر محسوس طریقے سے کیونکہ ہمارے جو بھی جو ہمارے جو ہماری فیلنگز ہیں ہمارے جو ہم رییکٹ کرتے ہیں مختلف وہ ہی ہے نا کہ جیسے کسی کا ظرف ہے یا جو برتن کے اندر جس طرح کا میٹریل کونٹینٹ ہے اس کے مطابق اس کی ایوائپوریشن ہوگی اس کے مطابق اس کی کونٹیبویشن ہوگی تو مبارک ہیں ہیں وہ جو جن کا جن کا ظرف میں اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام کی محبت رکھے اگر محبت کانٹینٹ محبت ہوگی تو محبت ہی پھر پاہر آئے گی اور اگر اس کا صحیح سمجھ ہوگی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی جیسا کہ ہمیں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے ازام نے سکھائی وہ باتیں تو پھر اس محبت کا عملی ظہار بھی ہوگا مختلف حوالے سے اور جس نہج کے اوپر اس پہ عمل کرنے کی تلقین اور ترگیب دی جاری ہے اس کے مطابق ہمارے ہمارے ایکشنز بھی اس کے مطابق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کانٹینٹ میں کو برکت اتا کرے اور متعلمات یا متعلمین وہ بھی ہوں اور اس کے ساتھ معلم بھی ایک عام طور پر کہا جاتا ہے کہ learn and earn یا earn while you learn یہ بھی یہ کومن ایک چیز ہے اس معاشرے میں تو بڑی یہ سمجھ آتی ہے تو آپ ساروں سے اخوات سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اس سے برپور فیدہ اٹھائیں پورا سیشن جو ہے جو بھی ہو اس کے مکمل لیں پوری ہدایات کی پیروی کریں اپنے ذاتی نورس بنائیں آپ کو قرآن کریم پڑھتے پڑھتے کسی وقت ہو ساتھا کھانا کاتے ہوئے یا کوئی اور گھر کا کام کرتے ہوئے یا کہیں پہ بھی کوئی بات کام کی ذہن میں آئے قرآن سے مطلقہ فوراں اپنی کوپی اپنے پینسل آہ نوٹ کر لیں اور پھر اس کے اوپر گھور و فکر کریں جو چیز پہلے تو خود سمجھنے کوش کریں تو کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جیسے اگر آپ قرآن کریم گو کے ناظرہ جو ہے وہ آپ پڑھ رہی ہوں گی لیکن جب آپ کا ایک تعلق پیدا ہو جائے گا تو اور بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں یا کوئی اچھے جو چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی بعض ایسی باتیں ہوں گی جو آپ نے گو کے سینکروں مرتبہ پڑھ رہی ہیں لیکن وہ ایک کلک ہو جاتا ہے اور وہ کلک جو ہے وہ اس تعلق کی وجہ سے آتا ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ سے فائدہ بھی ہوگا اور آپ کا آپ کو اس کو انجوائی بھی کریں گی کہ یہ چیز جو ہے مجھے اس اب اس بات کی جو ہے وہ صحیح سمجھ آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلاس کو بہت کامیاب اور برکت کرے اور اپنے جو شیڈیول ہے اس کے مطابق یہ اختتام پذیر ہو اب میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں دعا کر لیں ہے ہے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اب آپ کی جو انچارڈ صاحبہ ہیں اور ایڈمن کو اس کلاس کو باقی جو وقت ہے وہ کریں گی میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ حافظ صاحب بہت شکریہ ہمیں جی سکس قرآن کورس کا مکمل تعرف آپ کے سامنے پیش کروں گی عربی ایک الہی زبان ہے جس میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قرآن کریم کو درست تلفز کے ساتھ تلاوت کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ اس پاک وحی کو وہ عزت اور عزاز دینے کی توفیق پائیں جس کی یہ کتاب متقاضی ہے قرآن کریم کا تلفز سیکھنا اور سکھانا علوم القرآن کے مبارک سفر میں پہلے قدم کا درجہ رکھتا ہے اور قرآن کریم کو صحت تلفز کے ساتھ تلاوت کرنے اور اس کے معنی سمجھنے کی یاد دہانی ہمیں قرآن کریم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام حضرت مسیح معاود علیہ السلام اور آپ کے خلفہ کے ارشادات میں متدد جگہ ملتی ہے اس لئے اس کورس میں ابتدا سے قرآن کریم پڑھنے اور سیکھنے کے لئے اسپاک نہائیت آسان انداز میں تیار کیے گئے ہیں دعا کو ہیں کہ یہ کورس قرآن کریم کی تلاوت کو صحیح تلفز کے بنیادی اصولوں پر سیکھنے والوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہو جی سکس تلفز قرآن کلاس شعبہ تعلیمون قرآن وقت عارضی یکے کے تحت پیش کی جاتی ہے یہ کلاس جی سکس کلاس جی ون سے جی ٹین تک ہیں جی ون ٹو ٹری ناصرات اور اتفال کی کلاسس ہیں جی فور انگلیش میڈیم لجنا کی کلاس ہے جی فائف اردو زبان میں فیملی کلاس ہے اور جی سیون سے جی ٹین تک ایڈوانس کورسس ہیں جی سکس تلفز قرآن کلاس ہے اور جی سکس حفظ اس کا اگلا حصہ ہے جی سکس کلاس تلاوت قرآن کریم کو بہتر بھنانے کی کلاس ہے جو کہ پندرہ ہفتوں کا کورس ہے اور آج سے شروع ہو کر بیس دسمبر تک جاری رہے گا یہ کلاس ہر سوموار اور جمعہ رات کو شام سات پجے سے لے کر آٹھ بجے تک پیش کی جائے گی یہ اردو زبان میں آسان طریق پر تیار کی گئی ہر عمر کی لجنا کی کلاس ہے کلاس کا آغاز اسمبلی سے ہوگا قرآن کریم کی باراکات اور خوبیوں سے متعلق قرآنی آیات احادیث آپ متعلیمات سے کلاس میں پیش کرنے کی درخواست کی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآنی علوم سے ہم استفادہ کر سکیں حضرت مسیح معود علیہ السلام کے قرآن کریم کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق خوبصورت کلماتِ طیبہ اور ارشاداتِ مبارکہ خلفہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کو پیش کرنے کی سعادت بھی آپ شاملات کو ملے گی یہ پر معارف الفاظ ہمارے لیے قرآنی علوم کے معنی سمجھنے میں یقیناً مددگار ثابت ہوں گے اس پاک کلام کو پڑھنے کے کچھ ضروری آداب ہیں اس سلسلے میں ہماری ایڈمنز اس طرف یادہانی کروانے کے ساتھ ساتھ کلاس سے متعلق بھی چند ضروری ہدایات دورانے کلاس پیش کریں گی تاکہ ہم ایک اچھے اور پرسکون محول کو قائم رکھتے ہوئے اس علم کو سیکھیں اور سمجھیں پھر عظمت قرآن کے انوان سے ہمارا بہت دلچسپ سیگمنٹ ہوگا جس میں قرآن کریم سے متعلق معلومات اور سورہ کا مختصر تعرف پیش کیا جائے گا اور آسان سوال و جواب کے ذریعے ضروری اور چھوٹی چھوٹی معلومات کو ذہن نشین کرنے کا موقع ملے گا اور ساتھ ساتھ خوبصورت اشار کا سلسلہ بھی جاری رہے گا قوائد الترتیل کے انوان سے صحت تلفز کے بنیادی اصول بازریہ امثال قرآنیہ پیش کیے جائیں گے اور مراجات القوائد کے انوان سے مزشتہ اسپا کی دہرائی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا تدریب القوائد کے انوان سے ہمارا سیگمنٹ ہوگا جس میں ہم سکھائے گئے بنیادی اصولوں کی پریکٹس کریں گے اس کے لیے اس پار صورت الفاتحہ اور صورت المؤمنون حافظ صاحب میں تجویز فرمائی ہے آپ کی اٹینڈرز کا بقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے گا اس لیے کلاس بقاعدگی سے اٹینڈ کریں اور اپنی درست آئیڈیز کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں تاکہ ریکارڈ بننے میں آسانی رہے اس کے ساتھ ساتھ جو متعلیمات پارٹیسپیٹ کریں گی ان کا بھی ایک ریکارڈ رکھا جائے گا تاکہ سب بہنوں کو موقع مل سکے کلاس کی اسی فیصد حاضری اور بہترین تلفظ سیکھنے والی اور وقف عارسی مکمل کرنے والی متعلیمات کو شعبہ تعلیم القرآن کی جانب سے سیٹیفکیٹس اور کتاب ارسال کی جائے گی جی سکس تلفظ کورس کے بعد جی سکس حفظ بھی شروع کیا جائے گا جس کی مزید تفسیر جی سکس حفظ کی انچار صاحبہ اور محترم حافظ صاحب دورانے کورس بتائیں گے اب ہم بقاعدہ کلاس کا آغاز کریں گے اور میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ پلیس متعلیمات کے ساتھ کلاس میں کلاس سے متعلق ہدایات شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن کلاس کے آداب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے اس لئے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے ضروری آداب ہے جیسے باوزو ہونا تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھامنا پاک و صاف لباس ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دکت نہ ہو تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعالیٰ ضرور پڑھیں اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لئے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں جیسے برائے مہربانی اپنی دروشناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں جیسے جی سکس وان ٹو ٹری جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں اور آپ سب سے نہائیت عدب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کامرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں جزاکم اللہ جزاکم اللہ بہت شکریہ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ قواعدل ترتیل میں چند ضروری بنیادی اصولوں کی وضاحت پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو جی سکس قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آج ایک مختصر سا سبق لے کے حاضر ہوں جس میں میں آپ کو کچھ غلطیاں ہیں بنیادی غلطیاں ہیں جو قرآن کریم کے تلاوت کے دوران ہم سے ہو جاتی ہیں تو ان کی ان غلطیوں کی نشان دہی کرنا اور ان کی ضرورت اصلاح یعنی ان کو اصلاح کی ضرورت کیوں ہے اس طرف آپ کو تھوڑا سا میں توجہ دلاؤں گی تو ہمارا جو تلاوت قرآن کریم میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ غلطیوں کے نشان دہی کرنی ضروری کیوں ہے تو اس میں یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں غلطیاں جو ہو جاتی ہیں ہم سے غیر شعوری طور پر ان کی دو بڑی قسمیں ہیں اول وہ غلطیاں جن سے معنی بدل جاتے ہیں یعنی قرآن کریم کی جو خدا تعالیٰ کا پاک کلام ہے اس کو اگر ہم صحیح طرح سے نہیں پڑھتے اور ان میں زیر زبر یا ان کی الفاظ میں یا حرکات میں یا ان کو لمبا چھوٹا کرنے میں اگر ہم توجہ سے کام نہیں لیتے تو ان کا معنی بدل جاتا ہے اور کبھی کبھی بنیادی حروف اور الفاظ میں تبدیلی بھی واقع ہو جاتی ہے اور اس کو ہم لخنے جلی کہتے ہیں دوسری وہ غلطیاں ہیں جن سے حروف اور الفاظ قرآنیہ کا سواتی حسن اور معروف عربی تلفظ متاثر ہوتا ہے یعنی قرآن کریم کو اگر جو قوائد الترتیل ہیں ان کے مطابق نہ پڑھا جائے یعنی اخفاء اظہار اقلاب یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے اکثر اس کی تفصیل آپ کو آئندہ کلاس میں جو ہمارا یہ کورس ہے اسی پہ مشتمل ہے تو آپ کو اس کو زیادہ ہم اس سے روشناس کرائیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ دو غلطیاں ہیں قرآن کریم میں جو پڑھتے ہوئے جو ہم سے بدقسمتی سے سرزد ہو جاتی ہیں تو ہم اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کریں گے سو عربی زبان میں کیا مطلب ہے یہ لہن جلی اور لہن خفی کا کیا مطلب ہے سو عربی زبان میں لہن کا مطلب ہوتا ہے اس کے کافی اور معنی ہیں لیکن علم تجوید میں یعنی قرآن کریم کی جو تجوید کے قواعد ہیں اس میں اس کو کہتے ہیں لہن کا مطلب ہے غلط پڑھنا اور درست راخ سے ہٹ جانا یعنی قرآن کریم کو تجوید قواعد کے مطابق نہ پڑھنا لہن کہلاتا ہے سو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ دو قسم کی غلطیاں ہیں جو ہم سے غیر شعوری طور پر سرزد ہو جاتی ہیں سو لہن جلی اور لہن خفی سو لہن کا مطلب میں نے آپ کو بتایا غلطیاں اور جلی کا مطلب ہوتا ہے واضح غلطیاں اسی طرح خفی کا مطلب ہے مخفی غلطیاں اور یہ وہ غلطیاں ہیں مخفی سے مرادیں چھپی بھی یعنی یہ وہ غلطیاں ہیں جو خواعد التجوید جاننے والی ہی اس کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ اخفا اظہار اور اقلاب اور غنہ نہیں ہو سکا ہے واضح غلطیاں جو ہیں اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لہنے جلی ہیں اس میں چار ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر ہو جاتی ہیں پھر میں وہی بات دہراؤں گی غلطی سے ہو جاتی ہے انٹینشن نیت نہیں ہوتی ہماری سو اس میں پہلی غلطی جو اکثر ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بنیادی حرکات جو ہیں ہماری جیسے زیر زبر پیش جس کو فتح کسرہ دمہ بھی ہم کہتے ہیں اس میں غلطی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس بات کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ اس سے بسا اوقات معنی بدل جاتے ہیں سو جیسے آپ کو میں نے یہاں مثال پیش کی ہے کہ انعمتہ انعمتہ میں اگر تا کے اوپر فتح ہے اگر اس کو دمہ پڑھ دیا جائے تو اس سے معنی بدل جائے گا انعمتہ کا مطلب ہے تو نے انعام کیا اگر آپ اس تا کے فتح کو دمہ میں تبدیل کر دیں گی غیر شعوری طور پہ تو اس کا مطلب ہوگا انعمتو کا مطلب ہوگا میں نے انعام کیا سو معنی بدل جاتا ہے اس لیے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہم ان حرکات کو مکمل اور صحیح طور پر پڑھیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری غلطی کیا ہو جاتی ہے عام طور پہ لہن جلی میں کہ کسی حرف کی حرکات کو ہم کبھی چھوٹا پڑھ دیتے ہیں کبھی ہم بڑھا کر دیتے ہیں یعنی حرکات مختصرہ جو ہیں جیسے فتحہ کسرہ دمہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کبھی اتنا کھینچ دیتے ہیں کہ وہ حروف المد کی طرح پڑھا جاتے ہیں یعنی حرف مدہ جو ہیں وہ دو سیکنڈ لمبے ہوتے ہیں اور حرکات مختصرہ ایک سیکنڈ تو ہم ان کو غیر شعوری طور پر ایک سیکنڈ کی بجائے دو سیکنڈ لمبا کر دیتے ہیں جس سے اگین میں آپ کو مطلب ہوتا ہے اس ایک نے کہا لیکن اگر آپ اس لام کو مختصر حرکت ہے فتح کی اس کو لمبا کر دیں گی تو وہ قالا لمبا کر دیا لام کو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا مطلب بدل جائے گا معنی بدل جائے گا اور اس کا مطلب ہوگا ہے ان دو نے کہا سو سنگل سے وہ پلورل چلا جائے گا اس وجہ سے حرکات کی لمبائی اور چھٹائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد تیسری غلطی جو ہو جاتی ہے لہنِ جلی میں وہ کیا ہوتی ہے کہ کبھی ساکن حرف کو متحرک یا متحرک حرف کو ساکن بڑھ دیا جاتا ہے پھر یہ کیا ہوتی کہ حرکات کا ہم صحیح خیال نہیں رکھتے پڑھنے میں تو اب آپ کو یہ دیکھیں اس مثال میں کہ یہاں پہ قاف کے اوپر جزم ہے سکون جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ پڑھا جائے گا خلقنا خلقنا اگر ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا یعنی خلقنا کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا لیکن اگر آپ اس کی حرکت کو صحیح نہیں پڑھنی جیسے مثال سے ظاہر ہے اور جزم کی جگہ فتح آ جاتا ہے تو یہ خلقنا ہو گیا خلقنا اور اس کا مطلب ہے اس نے ہمیں پیدا کیا سو اگین پھر وہی بات ارز کروں گی کہ مثال یہ اس مثال سے ثابت کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ان چیزوں کا ان غلطیوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو مانا بدل جاتا ہے اور یہ ایک چیز ہے جس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے چوتھی غلطی جو اکثر ہو جاتی ہے وہ ہم آواز حروف کا خیال نہ رکھنا اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا اس وجہ سے ہم بہرال عربی جو ہے ہماری زبان نہیں ہے ہم اردو دان ہیں اردو پڑھتے ہیں لیکن عربی حروف کی ادائیگی کو صحیح طرح سے ادا کرنا یہ بھی آپ کو قرآن ساری حدیث اور حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے اختباسات سے بار بار ثابت کیا جائے گا دوران ایک خلاس کہ یہ کتنا ضروری ہے کیوں اس کی وجہ یہی پھر دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ قاف کو قاف اور یا قاف کو قاف پڑھیں گے تو اس سے پھر اگین دوبارہ یہی کہوں گی کہ معنی بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے جیسے یہاں قل ہے اگر قل قل ہو اللہ یہ ایک قرآن کریم کی سورہ سورہ اخلاص کی پہلی اگر آپ اس قل کو قل پڑھتی ہیں تو دیکھیں کہ معنی بدل جاتا ہے قل کا مطلب ہے کہو اور قل کا مطلب ہے کھاؤ تو پھر آپ سے یہی بہت ہی عدب سے گزارش ہے کہ قاف کو قاف اور قاف کو قاف پڑھیں نہیں تو پھر ترجمہ بدل جاتا ہے اور یہ پھر اللہ تعالی ایسا یہ عمل ہے جس کو خدا تعالی نے ناپسند فرمایا ہے تو ہم سب کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کر کے انتہائی عدب لحاظ اور جو اس کی عظمت کا تقاضہ ہے اس کے مطابق اس کی تلاوت کریں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لہن خفی جو ہے لہن جلی آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ اس سے معنی بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے لہن خفی وہ ہے وہ غلطیاں جیسے اخفا اظہار یہ غنہ کی غلطیاں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں لفظ کا معنی نہیں بدلتا اور یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لہن یہ معمولی غلطی تصور کی جاتی ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ سواتی حسن یعنی تلاوت کا جو حسن ہے خوبصورتی ہے اس میں فرق آ جاتا ہے اور اس سے یہ ہے کہ سننے میں وہ جو آواز میں خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے تلاوت میں وہ نہیں قائم ہوتی ہے اس لیے لہن خفی اور لہن جلی یعنی دونوں غلطیوں سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر طرح سے اس سے اشتناب کریں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اگر آپ مجھے کوئی کنفرم کر دیں کہ آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے کوئی دوسری اب آگئی نہیں جی آگئی جی ٹھیک سو ایک مختصر سے آپ کو اور بھی بتاؤں گی کہ دوران کلاس جو ہے ہم نے کیا اور سیکھنا ہے اور اس سے پھر آئندہ اس کو سیکھ کے ہم نے اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے کہ بیس ایسی غلطیاں ہیں جو عموماً قرآن کریم کی تلاوت میں ہم سے پھر جو ہے غیر شعوری طور پر میں کہوں گی کہ سرزد ہو جاتی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے ایک غلطی کا بھی بتایا جو لخن جلی کہلاتی ہے یعنی وہ جو واضح غلطی ہے وہ کہ فتح والے حرف کو ایک سیکنڈ سے زیادہ لمبا کرنا یعنی کاف کے پر فتح ہے صرف ایک سیکنڈ اس کو پڑیں گے وہ غلط ہے بس ایک سیکنڈ لمبا کرنا اس کا انتہائی خیال رکھیں اسی طرح کسرا والا حرف ہے اس کو بھی صرف ایک سیکنڈ لمبا کرنا ہے جیسے آپ نے یہاں مسال میں دیکھ لیا ان کے اوپر حرکات مختصرہ ہیں ان کو ہم نے لمبا نہیں کرنا بس اتنا ہی لمبا کرنا ایک سیکنڈ کے لیے اس کے بعد دمہ والے حرف کو بھی یہ حرکت مختصرہ ہے اس کا بھی یہی خیال رکھنا ہے کہ ایک سیکنڈ سے زیادہ لمبا نہیں کرنا جیسے یہاں مثال دیکھ لیں اس کو فو اور ای اور لا یا لمبا کریں گے تو وہ معنی بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور تلاوت کی خوبصورتی میں بھی فرق آتا ہے اور کانوں کو سننے میں بھی بہت ناپسندیدہ لگتا ہے اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں کہ فتح اشبائیہ اور دمہ اشبائیہ اور کسر اشبائیہ یعنی جو ورٹیکل فتحہ دوسری زبان میں ہم کہتے ہیں اس کو بھی دو سیکنڈ سے زیادہ لمبا نہ کریں جیسے یہ مثال ہے آدھا مو آ کو صرف دو سیکنڈ لمبا کریں آدھا مو پڑھیں گے تو وہ بھی غلط ہے اور آدھا مو وہ بھی غلط ہے یعنی حرکات مختصرہ اور جو حرکات اشبائیہ ہیں ان کی لمبائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کسرہ والے جو ہیں کسرہ اشبائیہ والے حرف کو بھی ہم نے اسی طرح دو سیکنڈ سے زیادہ لمبا نہیں کرنا آم آم لی ہی بھی بھی اور ہی میں ایک سیکنڈ اور دو سیکنڈ کا فرق جو کرنا بہت ضروری ہے ای لی فی ہا دی ہی ہا لمبا دی ایک سیکنڈ اور ہی دو سیکنڈ اس کے بعد یاد رکھیں کہ کسرہ شبائیہ والے حرف کو بھی ہم نے دو سیکنڈ سے زیادہ لمبا نہیں کرنا یہ ہم نے سیکھ لیا اس کے بعد ہم آگے چلے جاتے ہیں کہ کسی حرف کے بعد اگر حرف مدہ آئے تو اس علف مدیہ واؤ مدیہ اور یا مدیہ کہتے ہیں جو آئندہ کلاسز میں آپ پوست سے ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے ریوائز کریں گے انشاءاللہ سو اس میں بھی دیکھیں کہ یہاں ہائیلائٹ ہوا بھی یا 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 کا نہیں پڑھنا وہ غلط ہے لا رائی با چیخ ہے یہ علف جو مد ہے علف مدہ اس کو دو سیکن لمبا کرنا بین تہا ضروری ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ واؤ مدیہ کے ساتھ جو حروف آتے ہیں ان کو بھی ہم نے دو سیکن لمبا کرنا ہے یہ لیٹرز آف الانگیشن کہلاتے ہیں اور حروف المد کہتے ہیں اُردو زبان میں جیسے یہ آپ دیکھ لیں قاف کے اوپر دمہ ہے اور آگے واؤ کے اوپر سکون ہے اس لیے دو سیکن آمن ور کان کفر بس دو سیکن سے زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد اگر کوئی حرف ہے اس کے بعد یا مدیہ آ رہا ہے یا مدیہ یا یا مدہ آیت اس کو ہم کیا کرتے ہیں دو سیکن لمبا کرنا ہے یو ہی جہاں واؤ مدیہ بھی ہے اور یائ مدیہ بھی ہے ان چیزوں کا ہم نے بے انتہا خیال رکھنا ہے اور آئندہ کلاسز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان اصولوں کو یہ اصول جو قرآن کریم کے ٹیکس میں چھپے نے غنہ کی آواز نہیں پیتا کرنی اور زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ نون ساکن یا نون تنویم کے بعد اگر ہلکہ اگلا حرف لام مشدد یا رام مشدد ہو تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ ادغام کا اصول ہے یہ بھی آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ اس میں جب نون ساکن کے بعد نام ہوتا ہے تو وہ نون ساکن نہیں پڑھا جاتا یہ آپ کو بریف ایک بہت چھوٹا سا مختصر سا تعروف بتا رہی ہوں جو آئندہ کلاسوں میں ہم یہ اصول سیکھیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نون ساکن یا نون تنوین یہاں نون ساکن ہے اور یہاں تنوین کا ہے را کے اوپر تنوین ہے اگر ان کے بعد اگلا حرف یا مشدد ہو یا واو مشدد یہ دیکھیں یہ اگین ادغام کا اصول ہے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر سیکھیں گے یہاں پر آدھا پڑھا جاتا ہے نون کو اس کو کیا لکھا ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگلا حرف یا مشدد ہو یا واو مشدد ہو تو ملاتے وقت دو سیکن گنہ ادا کریں ناک سے آواز جاری کرنا اس طرح سے ان کا خیال رکھنا ہم نے گنہ کرنا ہے مد صغیر کی علامت کو تین سیکن سے زیادہ یعنی چھوٹی مد جس کو عام زبان میں ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو تین سیکن سے زیادہ لمبانا کریں اور دیکھیں غائی بھی ہی تین سیکن سے زیادہ اس کو لمبانی کرنا یا بنی آدم تین سیکن سے زیادہ اس کو ہم نے کھیچنا نہیں ہے اس کے بعد مد کبیر کی علامات ہیں اس کو ہم نے تین سے پانچ سیکن کم اس کم چار سیکن یا میکسیمن سات سیکن بھی کہتے ہیں جتنی آپ کی آواز کھینچے لیکن ایک مکمل فرق ہونا چاہیئے مد کبیر اور مد صغیر کی ادائیگی میں اس کے علاوہ تھوڑی سی اور حصول آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے نہ بد لیں یہ بھی ہم نے سیکھا ہے ابھی اس سے معنی بدل جاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حرکات اور علامات سے خالی حروف کو تلفظ میں شامل نہیں کرنا اس کی بہترین مثال آپ کو اس کو اکثر پڑھ دیتے ہیں یہ نہیں پڑھا جائے گا اس کا دھیان رکھنا ہے ہم نے اور اس کے بعد نون صغیرہ کے بعد پہلے والے علف کو جاری تلاوت میں شامل نہیں کرتے یعنی یہ نون صغیرہ جس کو نون پتنی بھی کہتے ہیں اس نہیں کرنا یہ غلط ہے اس کو علف کو نہیں پڑھا جائے گا اس کے علاوہ ایک آسور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لمبے الفاظ جو قرآن ہوتے ان کو درمیان میں توڑنا یا ان کو دوبارہ سے شروع کرنا یہ غلط ہے جیسے ایک سانس میں ادا کرنا اس سے تلاوت میں خوبصورتی بھی آتی ہے اور غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے حروف مدہ کے اوپر اگر حمزہ ہو تو اس آواز کو ایک سیکنڈ سے زیادہ لمبا نہ کریں جیسے دیکھ لیں بس یہ علف بلانک ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا یہ سارے وہ اصول ہیں جو انشاء اللہ ہم آئندہ کلاسز میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق آپ کے ساتھ کور کریں اس کے علاوہ کچھ اصول ہیں وقت کے وہ بھی کور کی جائیں گے ختم کرتی اپنا لیسن اور امید ہے کہ یہ میری چھوٹی سی کوشش سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا انشاء اللہ اگلے ہفتے سے ہم پھر مزید انہی اصولوں کے اوک کو ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کریں جزاکم اللہ احسن الجزا السلام و رحمت اللہ و برکات جزاک اللہ آپ سب شاملات کا ہماری پوری جی سکس ٹیم کی جانب سے بہت بہت شکریہ انشاء اللہ ہماری اگلی کلاس سو بار تیرہ ستمبر کو ہوگی اللہ نگے بان